جس وقت منی بچنا کو لے کر حویلی سے نکلا ٹھیک اسی وقت نادیا فکی کے ساتھ لیٹیس کے پھرندے سے کھیل رہی تھی جب فکی نے پھرندہ نادیا کی کشتی کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا دبایا تو نادیا گھڑا گئی اور بولی کہ چاچا مجھے نہیں لگتا یہ کام آپ نے انجام کو پہنچے گا تو پیقہ بولا کہ تم اپی نادان ہو تمہیں پتہ نہیں ہے اگر انسان کرنا چاہے تو ہر کام ہو جاتا ہے بس تم کشتی کو تھوڑا دھیلا چھوڑ دو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں نادیا بولی کہ ٹھیک ہے اس نے کشتی دھیلے چھوڑ دی تو کشتی کھولے کھانے لگی پھر کب پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح کشتی میں سوار ہو سکے لیکن کشتی کا دھانا بھی چھوٹا تھا اس لیے اس کو بھی مشکل پیش آ رہی تھی بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ خود بھی پرشان ہو گیا اور اگر وہ ایک دم سے کوشش کرتا تو کشتی میں سوار تو ہو جانا تھا لیکن اس طرح کشتی کا نقصان ہو جانا تھا اور اسے یہ بات ناصب نہیں لگتی تھی پھر بھی وہ اپنی کوشش داری رکھے ہوئے تھا جب تھوڑی دیر اور گزر گئی اور وہ آسانی سے کشتی میں سوار نہ ہو سکا تو اس نے نادیا سے کہا کہ کام کرو تم کشتی کو لے کر اوپر آجو اور خود ہی وزن ڈالو مجھے امید ہے کہ ایسا کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے نادیا نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں نادیا خود بھی اس کام میں دلچسپی لے رہی تھی اس کا پہلا تو جربہ تھا وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے اور اس کی کشتی کنارے لگ جائے فکا اپنا موٹا اور مضبوط پرندہ لے کر اتر گیا تھا اب وہ کشتی سے ہی بیٹھ گیا تھا جبکہ نادیا کشتی سمیت اوپر کی طرف اڑھا گئی تھی اس کا خیال تھا کہ اب سب کچھ سان سے ہو جائے گا لگ بھی کہ یہی رہا تھا اوپر کی طرف بیٹھ کر کام کرنے کا نادیا کا پہلا تو جربہ تھا اس کی کشتی بار بار پسل رہی تھی لہروں پر چکولے کھا رہی تھی لہر لیکن اس نے مضبوط سے پکا رکھا تھا کہ ایک دم سے کچھ غلط نہ ہو جائے کبھی کبھی نیچے سے لہروں کا زور بڑھتا تو کشتی پسل کر کافی آگے چلی جاتی ہو نادیا کرا کر رہ جاتی لیکن اس کی حالی ریسی ہو گئی تھی کیسے لگا کہ اب وہ کلانے پر پہنچ جائے گی بلیس کچھ کرنے کی ضویعت نہ رہے گی یہی حال فکہ کا بھی تھا اس سے لگا کہ اس کا پورا سفر ہونے والا تھا وہ بس ایک دو منٹ میں ہی مطلوبہ منزل پر پہنچ جائے گا اور ایسا ہی ہوا تھوڑے سے اور ہچ کولوں کے بعد نادیا کی کشتی کنارے پر جا لگی جبکہ فکہ بھی سے دوران اپنی منزل پر پہنچ گیا کشتی نیچے ساری گیلی ہو گئی تھی کیونکہ پانی کا زور بہت زیادہ تھا یہ سب وہ مشکل پانچ منٹ کے اندر ہی ہو گیا تھا جب وہ دونوں منزل پر پہنچے تو نادیا نے اپنی کشتی کا جائے جا لیا وہ بھی تک بلکل اچھی حالت میں تھی کیونکہ بکا چاہ کر بیس کے اندر نہیں اتر سکا تھا وہ خوش تھی کہ اس کا کام ایسے ہی ہو گیا تھا اور اس کی کشتی بھی بلس گئی تھی یہی حال فکے کا بھی تھا یہ ساری زندگی میں ایسا پل سفر نہیں کیا تھا جو پانچ منٹ میں کر لیا تھا وہ نادیا کا مشکور ہو گیا تھا اور وہ تشکر سے اس کی جائیں دیکھ رہا تھا اور یوں کٹے کٹے ان کا وقت سا پاس ہو گیا تھا نادیا نے کہا کہ جات صاحب ہم دور منزل پر پہنچ چکے ہیں میرے خواہد میں اگلا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فکی نے کہا کہ ضرورت تو ہے لیکن کچھ دیر بعد اگلا سفر شروع ہو سکتا ہے لیکن نادیا کا دل بلکل بھی نہیں کر رہا تھا اچھاری تھی کہ اب سکول سے سو جائے اور اگلا سفر کل ہی کریں پیکو کو اتراز نہیں تھا انہوں تو نادیا کے تھا ان پر بہت زیادہ خوش تھا اس کو زندگی میں پہلی بار سے خوش ہی ملی تھی اور وہ اس میں راضی تھا اس کو زندگی میں اشنا اور منیبی لمبا سفر کر کے اس قاؤں میں پہنچ سکے تھے جہاں پر منیب کا دوست رہتا تھا انہوں نے اس سفر تقریبا دو گھنٹے مکمل کر لیا تھا جس میں آدھا سفر منیب بچنا کو اٹھا کر لیا تھا کیونکہ گاؤں کی چھوٹی چھوٹی رانی کے پاؤں بہت نازوک تھے اتنا پہلے چال ہی نہیں سکتی لیکن منیب نے اس سے محسوس نہیں ہونا دیا یہاں تک کہ وہ منزیر پہنچ چکے تھے جب وہ ایک دوازر پہنچے اس وقت صبح ہزان کا وقت تھا منیب نے آگے بڑھ کر جس تک دی تو تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک عورت کے واز آئی کہ کون ہے باہر اس نے پوچھا تو منیب نے کہا کہ میں ہوں منیب وکار کا دوست وکار سے کوبائر ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں منیب کے دوست کا نام وکار تھا اور جس لڑکی نے اندر سے پوچھا تھا وہ وکار کی بیوی کی اور منیب کو اچھترا جانتی تھی کیونکہ منیب اور وکار کی دوستی سکول کے زمانے کی تھی منیب کے بات سن کر اس کی بیوی نے دوازر کھول گیا یہ کون ہے منیب بھائی اس کے ساتھ خوبصے سیلٹی کو دیکھ کر وکار کی بیوی نے پوچھا تو منیب نے کہا کہ سب بتاتا ہوں پہلے اندر تو آنے تو وکار کی بیوی نے ان کو راستہ دیا تو وہ دونوں اندر چلے گئے پیچھ اس دوازہ بند ہو گیا تھا تھوڑی دیر بھائی وکار بھی آنکھیں ملتا وہ کمری سے باہر آگیا اور منیب کو نیکر جل سے اس کے گلے ملا اور ان دونوں کو عمرے میں لے آیا تھا منیب دوم اس وقت یہاں سب کہا گیا تو ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مجھے بتاؤ یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ وکار کے سارے سوالے ایک ساتھ سن فرمدیب نے کہا کہ سب بتاتا ہوں نہیں جلدی بھی کیا ہے بھی ہم کلال تمہارے پاس ہی رہیں گے وکار جس کی بات سن فرمسکر پر کہن لگا کہ ہاں میرے بھائی یہ گھر صرف میرا نہیں بلکہ تمہارا اپنا اس رات کے وقت اس وقت یہاں تمہیں دیکھ کر حیران ہوا ہوں سب سے پہل تو یہ بتاؤ پانی کا کیا زیادہ تو میرے نے کہا پانی بھی بلا دو اور اگر ہو سکے تو تو اسی چائے بھی دے دو خافی زیادہ سڑی لگ رہی ہے وکار کی بیوی فرم اٹھ کر باہر چلی گئی اور کچھ تیر بعد پانی لے کر آئی اور ان کو پلانے کے بعد چائب نائی چلی گئی وکار کی بیوی کا نام شیئرلہ تھا ابھی دو سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور ابھی تک وہ اولاد کی نمت سے محروم تھے اسنا بھی وکار کی بیوی کے پیچھے کچھن میں چلی گئی تھی وہ دونے دوستوں کو دنائی دیا چاہتی تھی کہ وہ کھل کر ڈسکس کر لیں ہاں بتاؤ یار بھی پیاری سی لڑکی کو لے کر کہاں گھوم رہی ہوا دی رات کو وکار نے منیب کی کمر پر ہاتھ مار کر بیٹو کلی سے پوچھا کہ اگر تم کو پتا چلے کہ یہ کون ہے تمہارے بیل کے ساتھ والی حویری کی چوہدری بیشیر کی بیٹی ہے تو وہ منیب سے کہہنے لگا کہ دیکھ یار جو تم نے کر دیا ہے واپسی خراستہ ختم ہو جگا ہے پکڑ جانے کی صورت میں تمہارا خاتم یقینی ہے منیب نے کہا ہاں سب جانتا ہوں یار لیکن اس نے میری بہن پر جہار ڈالا ہے اس کو کیسے بھول جاؤں شروعات تو ان کی طرف سے ہوئی تھی اشنا کے ساتھ میرا تعلق بس چانک سے بنا ہے اور میں جانتا تھا کہ اگر اب اشنا کو چھوڑ کر ویلی سے نکلا تو پھر سارے دن کی مجلوم انگرش کی خیلی کے آسواس منڈلاتا رہوں گا لیکن اس کا تظہر کرنے کو ترس جاؤں گا منیب کی بات اپنی جگہ صحیح تھی دیکھ یار اگر ایک طرف تو میری پیاری بہن گھر میں مجود نہیں ہے مجھے اس کی فکر ستا رہی ہے دوسری جائمشتہ کو کھونے کا ڈر ہے تو بھی بتا میں کیا کروں بکار اس کے گندوں پر ہاتھ پر رکھ کر بولا کہ تم فکر مت کرو ابھی یہاں پر کچھ دن چھوپ کر رہو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم ہمارے خرمے موجود ہو سکتے ہو پھر دونوں بھائی مل کر نادیا کو بھی ڈھونڈ لیں گی اور آگے آگے کا پلان بھی بنانا آسان ہو جائے گا ہمارے خوکار کا مصفرہ اچھا لگا تھا سب سے پہلا کام تو کچھ دن روپ ہوش ہے نہیں کھا تھا اور اس کا انتظام ہو گیا جب چاہے بن گئی تو چاہے رو پینے کے پاس ہو گئے وزوہ چاہے دن رسے کی ہلے میں کرامت جا ہوا تھا آئی اس کے نیکس پارٹ درنے کے لیے آپ مارچین کو سبکرائب کر لیں تاکہ اس کے ہر پارٹ آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اور اگر اس کے آپ نے ابھی تک فرس پارٹ نہیں دیکھے تو وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ان کے لینک تو آپ جا کے جلدی سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو اسٹوری کے ساتھ سمجھ آ جائیں مل جائیں گے مل جائیں گے